عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بکس ریویو میں آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے اور آج کا ہمارے ساتھ جس بک کا ریویو ہم نے کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پوسٹ کلرنیلزم ویری شارٹ انٹرڈکشن جو کہ روبرٹ جیسی ینگ نے لکھا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روبرٹ ینگ جو ہے یہ ویٹش ہسٹورین ہے اور بریٹش ہسٹورین ہے اور پوسٹ کلرنیل تیوریسٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے اور بھی کتابیں لکھی ہیں پر ایزامپل وائٹ میتھولوجیز لکھا ہے انہوں نے کلرنیل ڈیزائر لکھا ہے انہوں نے ہائیبریڈیٹی اٹس تیری کلچر اینڈ ریس اور جو کہ سب سے لیٹسٹ بک ہے ان کا وہ ہے ایمپائر کلرنی اینڈ پوسٹ کلرنی جو کہ دوہزار تیرہ میں تقریباً لکھا گیا ہے لیکن ہم ریویو کریں گے آج پوسٹ کلونیلزم کا ویری شارٹ انٹرڈکشن جو کہ روبرٹ جیسی ینگ نے لکھا ہے دوہزار دین میں انہوں نے یہ لکھا ہے دوہزار دین میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بکس ریویو میں سکولرز جو ہیں وہ بیسیکلی یہ ایک مشکل کام بھی ہے کیونکہ آپ اپنے ایک بک کے حوالے سے آپ اپنے احساسات کو آپ اپنے جذبات کو جتنی بھی چیزیں آپ فیل کرتے ہیں یا آپ فیل کر چکے ہیں وہی آپ بیان کرتے ہیں آپ بکس میں خامیہ اور خوب یا ظاہری بات ہے وہ بھی ڈونتے ہیں آپ بکس سے جو مصنب ہے ان کے پرسنالیڈی کا بھی آپ بہت آسان طریقے سے آپ جش کر سکتے ہیں کہ کون سے پرسنالیڈی مطلب کس طرح کے سکولر ہے کس طرح کے مصنب ہے کس طرح کے سوچ کے مالک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم بکس دیکھتے ہیں اس سے ہمارا ایک بہت عجیب سا رشتہ بنتا ہے ایک ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات جو ہے وہ اس بک کے ساتھ جوڑے رہتے ہیں پر ایسامپل دونوں اعتراب سے اگر آپ ایک بک کو پسند آتی ہے تو ظاہری بات ہے آپ پیار کرتے ہیں اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہی احساسات وہی جذبات جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اور اگر آپ کسی کتاب کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے وہی احساسات جب آپ کسی بک کو دیکھتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتے ہیں اگر ہم اب آج جائے پوسٹ کلونیلزم کی طرف تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے میرے خیال سے سب کو دیکھنی چاہیے سب کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو دیکھنی چاہیے اور ہم میں یہ بھی چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی اسے اردو میں یا پشتوں میں ٹرانسلیٹ بھی کرے تاکہ لوکل جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسے پہلا کریں دوسری بات یہ ہے کہ پوسٹ کلونیلزم میں اسی بک میں ہر وہی بندے کو یہ دیکھنی چاہیے جو فیل کر رہا ہے جن کو احساس ہے کہ وہ وہ اپنی سرزمین میں جو ہے وہ بائی ان کے ساتھ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اپنی سرزمین میں وہ ڈسپوزسٹ ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اپنی سرزمین میں اپنی جگہ میں وہ بلکل اس طرح ہے کہ ایلینیٹڈ ہے ڈسپوزسٹ ہے یا ڈسٹ ایڈوانٹیج ہے اس طرح کے ہیں تو سب کو اگر کوئی بھی بندہ اس طرح فیل کرتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے لئے یہ لازمی ہے کہ یہ کتاب دیکھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایون یہ کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو زبان میں بودھ رہا ہوں یہ اس سے میرا یہ میری زبان زبان جو ہے زبان جو ہے یہ مطلب اس سے میرا اتنا ہی تعلق ہے کہ کہ میں اپنی آڈیاز کو دوسرے دوسرے جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ میں شیئر کروں تو یہ تو ٹھیک ہے اگر یہ آپ اس طرح کی فیل کرتے ہیں کہ میری جو زبان ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے میرا تاریخ جو ہے یہ مجھ سے چین لیا گیا ہے میرا کلچر جو ہے یہ مجھ سے چین لیا گیا ہے یا مجھ کو میرا تاریخ اور میرا کلچر اور میری میرا جو سرزمین ہے یہ مجھے ایک دوسری دوسری تصویر میں دکھایا گیا ہے یا ایک اس طرح کی تصویر میں جو کہ جو کہ کلونیل ہوں جس طرح کہتے ہیں کہ کلونیل ہو یا آپ کو وہ جو ہے ایک آپ برے نظر سے دیکھتے ہیں اپنی ہی کلچر کو اپنی ہی لائنگویج کو یا آپ یہ بھی ان لوگوں کو بھی دیکھنی چاہیے جو کہ جن کو احساس ہے کہ وہ ان کا جو سوچ ہے وہ بھی اپنا نہیں ہے یا ایون یہ کہ وہ جو سوچ وہ جو سوچ وہ جو تنکنگ کرتے ہیں وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے یا وہ ایک پیرادائم سے باہر جو ہے وہ اپنی سوچ میں نہیں جا سکتے یا ایون یہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو احساس ہے کہ جو پیسلے ہوتے ہیں جو پیسلے کرنے والے پیسلے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لئے پیسلے نہیں کرتے وہ اگر آپ کے لئے پیسلے نہیں کرتے جن کو یہ احساس ہے کہ ان پیسلوں میں ان کا حصہ نہیں ہے وہ مطلب ان سے اختیار لیا گیا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے لئے یہ کتاب جو ہے ظاہری بات ہے وہ دیکھنی چاہیے یا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سب کو یہ کتاب جو ہے ظاہری بات ہے یا سب کو دیکھنی چاہیے اگر کوئی اپریسر ہے اگر کوئی اپریسٹ ہے ظاہری بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اپریسٹ سے کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں اگر چاہے وہ پاکستان میں ہو ہندوستان میں ہو دنیا میں کئی پر بھی ہو وہ ان کو یہ کتاب جو ہے ظاہری بات ہے لازمی دیکھنی چاہیے کہ کس طرح ان کمیونٹیز کو یا جو مارجنالائسٹ کمیونٹیز ہیں مارجنالائسٹ کمیونٹیز ہیں کمیونٹیز ہیں ایلینائٹڈ لوگ ہیں لور کلاس کے لوگ ہیں اگر آپ ورکر ہیں اگر آپ مطلب ایک انڈیجنس مطلب ایک پریپری سے آپ کا تعلق ہے آپ کے لئے جو پیسلے ہوتے ہیں وہ آپ کے لوگ نہیں کرتے وہ آپ خود نہیں کرتے ظاہری بات ہے کہ آپ کو پڑھنی چاہیے یہ کتاب دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایکچیلی اس طرح کیا ہوا ہے کہ میں نے کچھ سکیٹرڈ آڈیاز جو ہے اپنی لئے وہ کلٹ کی ہوئی ہیں اسی بک سے اور بیسیکلی وہ چونکہ وہ شروع اسی بات سے کرتے ہیں کہ یہ بک میں نے ان لوگوں کے لئے لکھا ہے جو کہ وہ جس طرح میں نے پہلے یہ بات کی کہ کون کون سے لوگوں کو یہ دیکھنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈسپوزسٹ ہیں آپ ایلینائٹڈ ہیں آپ آپ کا جو نالج ہے ایون آپ کو جو نالج دیا گیا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے آپ اپنی ہی سرزمین پر آپ کا اختیار نہیں ہے اپنی ہی ایون آپ نے اپنی پرسنالیٹی پر آپ کا اختیار نہیں ہے آپ کے اپنی ایڈوکیشن سسٹم پر جس سے آپ کا آپ کا جو پرسنالیٹی ہے وہ بنتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی لئے یہ کتاب جو ہے یہ لکھی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب جو ہے یہ ان میں ہیروز جو ہے یہ بات میں بھی ڈسکس کریں گے کتاب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ کلونیل یا جو کہ ڈائرک کلونیلزم یا نیو کلونیل کلونیلزم جو ڈائرک ختم ہوا تو اس پروسس ہی ہوا کہ جو کلونیل سٹیٹس تھے انہوں نے نیشنل ساورینٹی جو ہے وہ یا ایک اٹانومس سٹیٹس جو ہے یہ پوسٹ کلونیل سٹیٹس پوسٹ کلونیل سٹیٹس جو ہے یہ ممالک دوسری بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنس سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیپینڈنس دیا رابرٹ یونگ صاحب کہتے ہیں کہ ان ممالک میں یا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہمیں ازادی دی گئی ازادی جو ہیں ان کو نہیں دی گئی بیسیکلی اور اس کے وہ ایک بہت آسان ایگزامپل دیتے ہیں یا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایک سی کتاب میں وہ پوسٹ کلونیلزم یا نیو کلونیلزم ہم بھی کہہ سکتے ہیں پوسٹ کلونیلزم پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جب واپس آتے ہیں جب ہم اسی چیز کو اسی اپریشن کو اسی کلونیلزم کو یا نیو کلونیلزم کو جو ہم ریزسٹ کرتے ہیں وہ پوسٹ کلونیلزم یہ اسی چیز کو کہتے ہیں لیکن اگر آپ نیو کلونیلزم وہ کہتے ہیں کہ سریاست ہے جو ہے یہ نیو کلونیلزم کی طرف آتی ہے یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے یہ اصل میں آج بھی پوسٹ یا نیو کلونیل دور میں جو ہے وہ رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آزادی ہے نہیں یہ نیو کلونیلیزم ہے تو نیو کلونیل بیسیکلی وہ یہ ترم یوز نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آزادی کے آزادی کہتے ہیں لیکن آزادی جو ہے یہ ساورینٹی جو ہے یہ لوکل ایلیٹس کو دی گئی ہیں یہ آزادی جو ہے لوکل ایلیٹس کو دی گئی ہے آزادی جو ہے یا ساورینٹ پاور جو ہے یہ لوگوں کو نہیں دی گئی یہ پیپل کو نہیں دی گئی بلکہ لوکل ایلیٹس کو دی گئی اور انہوں نے وہی انہیرٹیڈ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہی انہیرٹیڈ سسٹم جو ہے وہی اڈاوٹ کیا میں اپنی ہی مالک میں جو کہ لاکی لاکی اگر ہم بات کرتے ہیں جوڈیشری کے بات کرتے ہیں پولیس کے بات کرتے ہیں آرمی کے بات کرتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہیرٹیڈ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوکل ایلیٹس کے پاس وہی جو سسٹم ہے وہی ان کے ہاتھ میں آئے دوسری بات یہ ہے کہ پوسٹ کلونیلزم اب یہ چاہتا ہے کہ یہ بیسس اپ سٹیٹ اٹسیلف جو ہے سٹیٹ کے جو بیسس ہے یا ہم وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ کلونیلزم اصل میں یہ یہ چاہتا ہے یا پوسٹ کلونیلزم اصل میں یہ ہے کہ وہی سٹیٹ وہی سسٹم جو کلونیل پاورز نے بنایا تھا یہ مکمل طور پر ختم ہو اگر کلونیلزم کے ذریعے سے داریک رول سے لوگ آزاد ہوئے لیکن انڈاریک رول سے آج بھی لوگ آزاد نہیں ہیں تو وہی جو انڈاریک رول ہے اس کے خلاف جو ہے پوسٹ کلونیلزم جو ہے یا پوسٹ کلونیل جو لوگ ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں اور آخر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان کے بکس کے کون کون سی ہیروز جو ہے وہ کون کون سی ہے اور اگینسٹ کون کون سی یا کون کون سی پوسٹ کے خلاف لکھے گئی ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ خصوصا خواتین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ خواتین نے انڈپینڈنس کے دور میں یا کلونیلزم داریک کلونیلزم کے دور میں انہوں نے خواتین نے حصہ لیا آزادی کے سٹرگل میں اور جب آزادی حاصل ہوئی تو پھر یہ جو چونکہ وہی سسٹم رہا تو خواتین جو ہے پھر وہی طرح اسی طرح اپریسٹ رہی تو وہ کہتے ہیں کہ وہی اسی اپریشن سے جتنی بھی اپریسٹ کمیونٹیز ہیں جتنی بھی اپریسٹ لوگ ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں اسی سسٹم کو یا اسی انڈاریک ڈول کو اور وہ کہتے ہیں کہ آج بھی سسٹم کے خلاف یا پریسٹ کے خلاف ومن کا یا خواتین کا سٹرگل جو ہے یہ جاری ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ پوسٹ کلونیلزم بہت شارٹ انداز میں بہت سمپل انداز میں ڈیفائن کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں جہاں پر میں رہ رہ رہا ہوں یہ کس طرح سوسائیٹی کس طرح ہے جس سسٹم کے انڈر میں رہ رہ رہا ہوں یہ سسٹم کس طرح ہے جس سسٹم کے انڈر میں رہتا ہوں یہ سسٹم جو ہے وہی لوکل الیٹس جو ہے یہ کس طرح میرا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں یا ہمارے جتنی بھی نیازترن ریسورسز ہیں پر ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنی ایڈوانٹیج میں ظاہری بات ہے کہ اسی لوکل الیٹس کا پائدہ بھی انہی کلونیل پاورز کے پائدہ جو ہے ان کو پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ کلونیلزم ایک پولٹیکل پلاؤسپی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اٹانومس سلف گورنمنٹ آپ کا ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک اس طرح سیچویشن میں اپنی آپ کو مطلب ڈونڈے یا آپ اپنی آپ کو ایک اس طرح سیچویشن میں آپ پہنچائے جس میں آپ کو یہ اندازہ مطلب آپ کو یہ کہ آپ کو وہی سسٹم سے جس میں آپ انڈریکلی کنٹرول تھے اسی سسٹم سے آپ کو ازادی مل جائے دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس جو ہے یہ جو بنے ہیں یہ سسٹیمائٹیکلی یہ اپنی انسٹیوشنل یا سسٹیمائٹیکلی ایکسٹوائٹ کرتے ہیں نیچے سوسائیٹی کو یا سوسائیٹیز کو یا جو کہ ڈسپوزیس لوگ ہے جو کہ ان کے ساتھ کوئی اختیار نہیں ہے اسی طرح لوگوں کو یہی انسٹیوشن جو ہے یہ ایکسٹوائٹ کرتی ہے اور انسٹیوشنل انیکویلٹیز جو ہے یہ پائی جاتی ہے نیشن سٹیٹس میں انیکویل ایکسسٹی رسورسز رہن کمارٹیز یہ ہزاری ظاہری بات ہے اب وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ کلونیلزم چیلنجز کارپوریٹ کیپیٹیلزم جو کی انیکویلٹیز بنتی ہیں جو کی انیکویلٹیز ہے سوسائیٹیز میں پوسٹ کلونیلزم جو ہے ان انیکویلٹیز سے کے خلاب جو ہے ایک جدوجہت کا نام ہے یا کیپیٹیلزم کے خلاب جو ہے جس کے ذریعے کیپیٹیلزم نے جو کماریفیشن کی ہے سوشل ریلیشن کی سوشل ریلیشن سے جو بنائے گئی ہے کمارٹیز یہ جیز جو ہے یہ ریزیسٹ کرتی ہے پوسٹ کلونیلزم جس سے وہ ہر پوسٹ کلونیلزم جو ہے ہر وہی چیز کو ریزیسٹ کرتی ہے جن سے انیکویلٹیز پیدا ہو جن سے جن سے پاورلیسنس جو ہے یہ پیدا ہو جس طرح ہم نے پہلی کہا کہ اس پوسٹ کلونیلزم جو ہے یہ لوگوں پورز کو یا پوسٹ کلونیلزم جو ہے یہ لوگوں پورز کو یا دس پوسٹ کو یا دس ایڈوانٹیج کو جو ہے وہ امپاور کرتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹالرنس کا نام ہے کہ ڈیفرنسز کو ڈائیورسٹی کو ٹالرنس کی یا سبر کا نام ہے یا اسٹیبلشمنٹ آف مینارٹی رائٹس کی آپ مینارٹی رائٹس کو تسلیم کرے ان کو مینارٹیز قرائٹس تھے وومن قرائٹس تھے کلچرلائٹس تھے اور براڈ ٹرے مرک میں ایک ڈیموکرائٹک انڈ اگالیٹیرین جو سسٹم ہے وہ آپ جو ہے وہ بلکل آزاد ویسٹرن مکمل طور پر کسی بھی کلونیل پاور سے مکمل طور پر آزاد ایک ڈیموکرائٹک اگالیٹیرین سسٹم جو ہے آپ پوسٹ کلونیلزم میں جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا پوسٹ کلونیلزم جو ہے یہ بھی چاہتا ہے اس طرح کے ایک ڈیموکرائٹک مکمل آزاد ڈیموکرائٹک اور اگالیٹیرین جو کہ ایک والیٹی بیس پر جو ہے ایک سسٹم پائے ہو قائم ہو جو دنیا کی بیسز پر ہو کہ یہ ٹرائی کانٹینینٹل سسٹم میں ہو اگ وہ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح آپ فیل کر سکتے ہیں کس طرح آپ آپ جو ہے پوسٹ کلونیلزم کے طرف آپ کس طرح آ سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ویسٹن نہیں ہے تو آپ کو آپ کو پوسٹ کلونیلزم سے چیزیں جو ہے ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں مطلب اس کی ذریعے سے آپ چیزوں کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں آپ کی لینگوش کو چینج ہو سکتا ہے وہ آزاد ہو سکتا ہے آپ کی پولیٹکس جو ہے وہ آزاد ہو سکتے ہے چین ہی ہو سکتے ہیں آپ کی انٹرسٹ جو ہے وہ آزاد ہو سکتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کے لینگوچ کیلئے ہے آپ کی پولیٹکس کیلئے ہے آپ کی انٹرسٹ کیلئے ہے اور صرف آپ کی آپ ہی کے انٹرسٹ کیلئے ہے پوسٹ کلونیلزم دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ان کی پوسٹ کلونیلزم کس کیلئے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انڈسٹریل ورکرز کے لیے ہیں اچھا مارجنلائز گروپس کے لیے ہیں جنڈر جو کہ جنڈر یا جنڈر یا اتنیسٹی کی بیاسز پر مارجنلائزد ہیں اچھا یہ فری سپیچ پر پوسٹ کلونیلیزم وہ کہتے ہیں کہ فری سپیچ پر وہ یقین رکھتے ہیں across disciplines and culture and constructive dialogues that undo the hierarchies of power جو کہ نالج کے بیاسز پر hierarchies of power بن چکی ہیں اس کے خلاف یا ہم constructive dialogues جو ہے وہ کہتے ہیں کہ pre-speech کے ذریعے سے ہم constructive dialogues کی طرح پہنچتے ہیں اور اسی post-modernism جو ہے اسی چیز کا نام ہے sorry post-colonialism post-colonialism which is fundamental sympathies for the suburban for the peasantry, for the poor for the for outcasts of all kind and it is to you the high culture of elite exposition to modern culture and knowledge which have hierarchically been considered to be little value but which is regard as rich repositories of culture and counter-knowledge دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ colonialism کی دور میں آپ کو knowledge وہی دی گئی ہے جو کہ superior آپ کو دکھائی دی گئی ہے آپ کا جو جو knowledge تھی آپ کی ہی society میں indigenous society میں indigenous knowledge تھا وہی knowledge جو ہے آپ کو برا دکھایا گیا ہے colonial دور میں تو وہ کہتے ہیں کہ post-colonialism جو ہے ایک resistance ہے کہ ایک power آپ کا indigenous knowledge جو ہے وہ اوپر آ جائے اور آپ کو اپنے knowledge کا جو ہے وہ آپ کو مطلب آپ کو اندازہ ہو آپ اپنی ہی knowledge کو آپ گین کرے اور اس سے آپ independence کی طرف اور آپ ایک ازالی کی طرف جو کی حقیقی ازالی ہے اسی کی طرف آپ جا سے انجائے in countries with well defined different cultural groups اور اب وہ یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کے majoritarian democracies جو ہے دنیا میں قائم کی گئی ہے کہ جس سے ایک tyranny جو ہے ایک tyranny اب majority بن چکی ہے نیشن سٹیٹس دوسری بات یہ ہے یہ بات ہو گئی جس طرح سے بیسکلی یہ بات وہاں پر کہتے ہیں جہاں وہ feminist ecology کی بات کرتے ہیں کہ وومن نے کس طرح ecology کیلئے ایکو سسٹم کیلئے اور environment کیلئے struggle کیا وہ کہتے ہیں کہ جو کہ indigenous capitalism نے یا colonial powers نے وہی چیزیں جو ہیں انوار جو وہی چیزیں وہی چیزوں کا مطلب وہی crops کا وہی trees کا یہاں پر شروع کی وہی چیزیں وہی crops زمینوں میں یا agriculture lands میں کہ وہی وہی شروع کی جو کہ environment کیلئے وہ خطرہ دی تو جو کہ اور جو کہ جو indigenous knowledge تھی environment کے بارے میں مطلب ایکو سسٹم کے بارے میں وہی جو ہے وہ unauthorized تھی ان کی لیے اور وہ کہتے ہیں کہ post-colonialism جو ہے empowers politics of resistance resisting the centralized control of post-colonial state resisting ideological colonization of the ethnic and practices of market place and most utterly resisting the colonization of local land by exotic unsuited plant species جس طرح ہم پہلے کہہ کہے کہ یہ resistance ہے state colonial states کے خلاب colonial systems کے خلاب یا انہی چیزوں کے خلاب جس کی وجہ سے آپ کا value جو ہے وہ کم ہو مطلب آپ کا value ختم ہو چکا ہے آپ کا جو self یا پرسنالیٹی ختم ہو چکی ہے تو یہ resistance ہے post-colonial انہی چیزوں کے خلاب اب وہ کہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو translate کر سکتے ہیں retranslate کرتے ہیں کہ کلونی begins as translation کے سب سے پہلے آپ کو translation دی جاتی ہے آپ آپ کی اپنی history آپ کو بری دکھائی دی جاتی ہے colonial powers کے طرف سے آپ کا language جو ہے آپ values جو ہے آپ culture جو ہے آپ history جو ہے آپ religion جو ہے آپ سرزمین ہے آپ کو برا دکھائی دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے آپ جو root سے وہ cut جاتے ہے اور آپ translate کیا جاتا ہے اور پھر وہ کہتے ہے کہ کس طرح ہم through re-translation جو ہے یہ لازمی ہے اور یہ ہم re-translate کر سکتے ہے یا ہم اپنی آپ کو ان ہی چیزوں سے اس طرح آزاد کر سکتے ہیں کہ ہم education کے ذریعے سے ہم society کو ان چیزوں سے آزاد کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آخر میں جس طرح ہم پہلے کر چکے کہ کہ چکے تھے کہ اس کتاب ہیروز جو ہے وہ اگر آپ انڈیا میں ہیں اور شیڈول کاسٹ کے ہیں اور آپ exploited کلاس سے تعلق رکھتے ہیں انڈیا میں بہت سے لوگوں کا ذکر ہے اس کتاب میں ہیروز ہیں ایمبیٹ کر سے لے کر بہت سے فیمنس لیڈرز ان کا بھی ذکر بہت بہت سے جگہ میں ان کا بھی ذکر ہے اگر آپ سب سب کانٹیننٹ سے ہے اور آپ سپریسٹ ہے آپ پر ظلم ہوا جا رہا ہے یا آپ پر ظلم ہوا ہے یا آپ کا استحصال ہو رہا ہے یا اگر آپ میڈل ایسٹ سے ہے اور اپنی آنکھوں سے سارے خاندان کو مرتے شہید ہوتے دیکھا ہے کلونیل پاورز کے طرف سے تو آپ اپر اپر بھی ہیرو ہے اس کتاب کے اگر آپ اپریخہ میں ہے اور اگر آپ اسی کتاب کے ہیرو ہے اگر آپ ویس سے تعلق رکھتے ہے تو آپ اس کتاب کے ہیرو ہے اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑا ہیرو کتاب میں سب سے بڑے دو ہیرو وہ ایک فینن ہے جو بہت بہترین اور ایک فیمس سکالر ہے پوسٹ کلونیلیزم کا اور دوسری بات یہ ہے چیکو ایرا جو بھی اس کتاب ایک بہت بڑا ہیرو ہے ایک بہت بڑا رول ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا ہیرو وہی لوگ ہیں ہم سب ہیں جن کا استحصال ہو رہا ہے جن کے لیے ڈیسیجنز بنتے ہے جن کا اسی ڈیسیجن میں اختیار نہ ہو جس کا ڈیسیجن میں سٹائٹ کے ڈیسیجن میں ان کا اختیار نہ ہو ان کا اگر اپنی آپ پر بھی اختیار نہ ہو تو وہی کتاب کے ہیرو سے اور میں چاہتا ہوں کہ وہی لوگ یہ کتاب دیکھے جو کہ اپریسٹ ہے جن پر ظلم مطلب ایک کانٹینیوز ظلم کیا جا رہا ہے ایون آج تک ان کا استحصال ہو رہا ہے کپیٹلزم کی ذریعے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک اور نظر سے اس کو دیکھے تو یہ اگانس لکھی گئی ہے کپیٹلزم کلونیلزم کلونیل کیا جا رہا ہے تو اسی سسٹم کے خلاف یہ آپ کو ایک شعور دیتا ہے آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہے آپ اپنے سوچ کو جان سکتے ہے آپ ایک سارا جو پروزس ہے اسی پروزس کو جان سکتے ہے اگر ظاہر بات ہے پوسٹ کلونیلزم کا یا ریزیسٹنس کا ایڈوکیشن ہے اویرنس ہے آپ بہت اچھے طریقے سے بہت آسان طریقے سے بہت سیمپل طریقے سے جو ہے آپ سمجھ سکتے ہے کہ یہ کتاب آپ کس طرح کی سوسائیٹیز میں رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کتاب میرے خیال سے وہی کتاب ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ ختم ہو اور یہ بھی اس طرح کتاب سرپرائزنگ یا میرے خیال سے تقریبا ایک سو اسی پیچز ہے بڑا بھی نہیں ایک سو اسی پیچز ہے اور جب یہ ختم ہوا تو مجھے ایک دکھ سا ہوا کہ یہ کیوں ختم ہو بہت بہترین کتاب ہے بہترین کتاب ہے آپ بھی دیکھے دوسرے کو دوسروں کو بھی یہ ریکمین کریں